موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان بہت خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر چھکائے عبادت میں مصروف تھا اچانک اس خوبصورت نوجوان کا انہماک ٹھوٹ گیا اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلوں میں ایک آدمی کو گریہ کرتے ہوئے پایا پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کی آہوزاری کا سبب کیا ہے ویسے بھی روتے ہوئے آدمی کی بات کم ہی سمجھ میں آتی ہے چند لنہے غور کے بعد بات سمجھ میں آ گئی وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہا تھا گرگرہ کر دعا مانگ رہا تھا میرے اللہ مجھے دس ہزار درہم کا مالک بنا دے وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا اس طرح کسی کو اتنی زیادہ رقم اور اس انداز میں مانگتے کب دیکھا تھا لیکن وہ آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بینیاز بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میرے مالک مجھے دس ہزار درہم کا مالک بنا دے اس آدمی کی دعا کا انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور دس ہزار درہم اسے بھیجوا دی ہے آئیے اب دوسرا منظر دیکھیں اس کا کردار بھی وہی خوبصورت نوجوان ہے ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے بڑا عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک کتہ بھی بیٹھا تھا غلام ایک لکمہ خود کھاتا تھا اور دوسرا لکمہ اس کتے کے موں میں ڈالتا تھا اس خوبصورت اور حسین نوجوان نے قدم اس غلام کی طرف بڑھا دیئے قریب جا کر اس سے کہا اے غلام یہ کیا ماجرہ ہے تمہیں اس کام پر کس نے اُبھا رہا ہے غلام مسکرائیا اور بولا مجھے اس بات سے بہت حیاء دی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاوں وہ حسین نوجوان یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگا پھر اس غلام سے کہا تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا میں ابھی آتا ہوں اتنا کہہ کر وہ وجیح نوجوان اس غلام کے آقا کے پاس گیا اور اس غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا جس میں وہ موجود تھا پھر واپس اس غلام کے پاس پہنچا غلام وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا اس خوبصورت نوجوان نے کہا میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے غلام نے حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے ان دو مناظر کو آپ نے دیکھا کیسے لگے آپ کو اب یقینا آپ کا دل اس حسین اور وجیح نوجوان کا نام جاننے کے لیے بیتاب ہوگا تو سنیے یہ وہ نوجوان تھے جو بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی کسی کو کچھ انعائیت کرتے تو خوب عطا کرتے جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے کسی کے ہم نشین ہوتے تو زندگی کو حسین بنا دیتے کسی کی جہالت پر بہترین درگزر کرتے یقینا آپ ان خوبیوں کے حامل انسان کے متعلق جاننا چاہیں گے ان عصاف کے مالک وہ ہیں جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جن کے والد بہادری اور فصاحت و بلاغت کے حامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں یہ گراں قدر خوبیاں اور عصاف اس عظیم نوجوان کے ہیں جن کا نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اگرچہ محمد نام کا کوئی بیٹا آپ کا نہ تھا حسن آج ہم سب کے لیے بہت معروف جانا پہچانا اور شاید عام سا نام ہے لیکن جب ان کا نام رکھا گیا اس دور میں ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا سب کو عجیب لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پر برش پائی اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ کرام اس سعادت کو پانے کے لیے پر امید اور بیچین تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے سوا میں نے امارت کو کبھی پسند نہیں کیا چنانچہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس پلاو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جھنڈا ان کو عطا ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہادری میں یکتہ تھے آپ نے جسے بھی مقابلے کے لیے للکارہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ تززہرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی انتہائی پرہیزگار اور متقی طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمائے تھے اور کیوں نہ ہوتے بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غم خاری کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے جو چیز اسے بیچین کر دے وہ مجھے پریشان کر دی ہے اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے تقوی نرم مزاج اور زہد کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انہیں ایک قرب خاص حاصل تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گلشن میں یہ پھول سن تین ہجری میں کھلا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزبہ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شابان تین ہجری میں پیدا ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا میں نے کہا حرب آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر جب حسین کی بلادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور کہا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے میں نے کہا حرب آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا آپ تشریف لائے اور فرمایا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے میں نے کہا حرب آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہے پھر آپ نے فرمایا میں نے ان کے نام حارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے شبر شبیر مشبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اور انس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا ابو بکرہ بن حارس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدبہ دینے کے دوران سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے حتیٰ کے ممبر پر چڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا حزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا اس نے اپنے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے مجھے بشارت سنائے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اکثر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں جس طرح ناز دکھاتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لطف اندوز ہو کر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ سجدے کے لئے سر جھکاتے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما پشت پر چڑ جاتے جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت و پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑ جاتے جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا میں نے عرص کی کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس جا پہنچے عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے انہیں آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اسے لمبا کر دیا عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت پر تھے میں واپس سجدے میں لوٹ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں بات درسل یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اکثر بوسا دیتے اور اپنے گندھے پر اٹھا لیتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کی دابت دی اور فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خوب روح حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے ان کے دلوں پر غم کا سایہ سچا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتے اقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ پہلو بپہلو چل رہے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صورت ہیں علی کے مشابہ نہیں ہیں اقبہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کے مناظر ہم شروع میں پڑھی چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرہزگاری میں بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت کمال رکھتے تھے انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ کہا پڑھا کرتے تھے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی ایک بار آپ اعتقاف میں تھے ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتقاف کے دائری سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتقاف گاہ میں داخل ہو گئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے ظاہد تھے کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی اب الحورہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرص کی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے یعنی کیا بات یاد ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور پکڑ کر موں میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور کو میرے موں سے نکال کر واپس صدقے کی خجوروں میں رکھ دیا عرص کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرش تھا یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا کیا آپ اللہ کے عذاب سے جرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاق کریں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات رشتے ناتے نہیں رہیں گے رہے شفاق کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا ہے میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لئے لکھ دوں گا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں ان کا خاموش نہ ہو نہ مجھے پسند ہے میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور عمر بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کو جھگڑا ہوا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ عرص کیا جس پر عمر رحمت اللہ علیہ راضی نہیں تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کر دے یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فساحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے آپ سے دریافت کیا گیا غنیمت کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد یہی غنیمت ہے حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا گھٹیاپن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے جواب ملا مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرص خیال کرے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے تھے جو بے عقل ہو اس کا عدب نہیں بے حمد شخص کو محبت نہیں ہوتی بے دین کی حیاء نہیں ہوتی عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے اسی طرح انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ تم عبادت گزار بن جاؤ گے اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تونگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تم عادل بن جاؤ گے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے تکبر لالچ اور حسن تکبر میں ہلاکت ہے اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لانت ہی ٹھیرا اور لالچ نفس کا دشمن ہے اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور حسن برائی کا جاسوس ہے اسی حسن کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی اکاسی کرتی ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت برتبار اور نرم نزاج کے مالک تھے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے جو اپنی جہالت سے انہیں تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے جب رمضان المبارک چالیس ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں کیونکہ آپ کے آداد و اخلاق قابل تعریف تھے آپ ہمیشہ حق پر ثابت پدم رہتے تھے سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی برتباری اور صبر آپ کی پہچان تھی جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کی تقریباً چالیس ہزار سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی آپ تقریباً سات ماہ عراق خراسان حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی بیعت کی گئی معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے خط کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایک رائے قائم کی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو میں نے کہا وہ رائے کیا ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا میرا خیال ہے میں مدینہ کا قصد کرو یعنی مدینہ کا رخ کرو اور وہاں قیام کرو اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دوں کیونکہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلح کرائے گا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئے صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے خلافت سے دست بردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کر آئی سنو دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقویٰ ہے اور شکستوں میں سب سے بری شکست بد آمالی ہے اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے یہ چالیس حجری کی بات ہے سلح والا یہ سال مسلمانوں میں آم الجماعہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے سلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تانے بھی دیئے لیکن آپ نے ہر تانے کو سبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی صلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا سلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کر دی وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں سرف ہوتا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسلح پر رہتے ہیں پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ اسر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے تواف میں مشغول ہو جاتے سن پندرہ ہجری سے آپ کے لیے پانچ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا اس وقت آپ کی عمر بارہ برس تھی یہ وظیفہ چالیس ہجری تک جاری رہا سیدنا معابیہ رضی اللہ عنہ سے سلحہ کے بعد اہد نامے کے روح سے صوبہ احواز کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپورت کر دیا جاتا اس خراج کی مقدار دس لاکھ درہم سالانہ تھی وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بقی قبرستان میں دفن ہوئے وفات کے وقت آپ کی عمر سینت علی سال تھی آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور وہ روح بہت ہی خوب اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے بھلا ایسے کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر متقیوں کے دوست اور آل بیعت پر مشتمل چادر والوں میں سے پانچمے فرد ہیں آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غزا کھلائی اور آپ نے اسلام کی لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعن شک نہیں اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو محمد اللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے آپ یقینا حق حمایت ہی تھے آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پر نعمت جنت کی طرف صدھاریں اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے عجر و سواب کو عظیم بنا دے